بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے زندگی کا ایک ایک منٹ کیسے قیمتی ہے اور آپ اس کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن تک لکھ کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنٹی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا ایک ایک منٹ کیمتی ہے ایک منٹ میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں ذرا سوچئے کم از کم چالیس مرتبہ آپ ایک منٹ میں لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا کتنا زیادہ سواب ہے ابھی وقت ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں کم از کم چالیس مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ سکتے ہیں کتنی مرتبہ کم سے کم چالیس مرتبہ آپ ایک منٹ میں سبحان اللہ و بحمدی پڑھ سکتے ہیں اور کم از کم بیس مرتبہ اللہم صلی علی محمد و علی و بارک و سلم پڑھ سکتے ہیں بیس مرتبہ ایک منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کم از کم بیس مرتبہ سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر بیس مرتبہ کیا پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں اور کم از کم پندرہ مرتبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں یعنی استغفر اللہ لذی لا الہ الا ہوا ہوا الحی القیوم و اتوبو الی استغفر اللہ لذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوبو الی پڑھ سکتے ہیں اور کم از کم پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی پڑھ سکتے ہیں اور کم سے کم پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی اور کم از کم ایک پریشان حال شخص کو بہ آسانی تسلی دے سکتے ہیں دوستو تو ابھی دنیا میں کون سا وقت چل رہا ہے آپ لوگ با خوبی جانتے ہیں آپ لوگ با خوبی اس سے باخبر ہیں کہ ابھی حالات کون سے چل رہے ہیں اور کون کون سی وبائیں اب اس دنیا میں آ چکی ہیں اس لیے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں جو کچھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالی کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہو اگر ہم یہ سارے عامال کریں توبہ استغفار کریں تو ان وباؤں سے ہم بج سکتے ہیں اسی میں ہماری دنیا کی بلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے آج سے ہم کوشش کریں گے سارے دوست کہ کم سے کم ان میں سے ایک ورد ہی لے لیں استغفار ہی لے لیں اس کو دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہم سب کا فائدہ ہے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ